موسیقی اتنا حیران ہو کر کیوں دیکھ رہے ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو آفیس کے لوکیشن بہت اچھی ہے تمہاری سوچ رہی ہوں کہ یہاں چنے کا سٹور لگا لیتی ہاں نا کیا زاہر سے بات تم سے منلنے کے لیے ہوں بیٹھو سوچ کرو آجو بیٹھو آجو موسیقی مجھے تو یکین نہیں آگا اس طرح تم میرے آفیس کے سامنے بہار یہ تمہارے فیس کے ایکسپریشنز دیکھنے کے لیے آئے ہیں تمہارے ایک چھوٹا سا انتہار لیا میں کیسا انتہار محبت کا انتہار مطاہر تم بہت معصوم ہوں بہت زیادہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا جیون ساتھی ملو اس دن میں نے تم سے زرہ سا مزاگ کیا تھا اور تم تم تو سیریس ہی ہو گئے آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آگا میں میں تو تمہیں ہی نہیں سمجھ پا رہا تو تمہارے مزاگ کو کیا سوچے تینشن مطلق جب ہم ساتھ رہیں گے نے ایک دوسرے کے تو سب کچھ سمجھ جائیں گے ہاں لنچ پر چلی ہاں لیکن وہ میری پائی ہاں باگ میں لے لیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہاں کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کام میں خود کھر جی بھاجان یہ مطاہر ابھی آفیس سے نہیں آیا پتہ نہیں آج لیٹ ہو گیا پرنا تو اس ٹائم تک آ جاتا ہے اور آبی تو اتنی جلدی جا رہے ہیں میں تو کہتی ہوں تھوڑی دیر آب بیٹھ جاتے ہیں میں نے آپ کی پسند کے کباب بنائیا اور پلاو بھی دمپی رکھی ہے بس تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر کسی وقت آوں گا اب اجازت دو بھاجان بس پانچ ملٹ اور رکھ جائیں مطاہر آتا ہی ہوگا آپ سے ملے گا تو خوش رہ جائے گا میں اس سے بعد میں ملوں گا ابھی منگنی کے لیے بہت سارے کام دیکھنے ہیں ہو جائے گی ملاقات اس سے وہ دیکھیں مطاہر آ گیا سلام علیکم آمد علیکم السلام اچھا ہوا تم آگے تم سے ملاقات ہو گئی اور ننا تو جائے ہی رہا تھا اور سنو آفیس میں کام آم کیسا جا رہا ہے جی بہت اچھا جا رہا ہے کٹ آپ نے تو یہاں پر چکر لگانا ہی بند کر دیا کبھی کبھی آ جائے گرے ہاں برکردار میں تمہاری طرح جوب نہیں کرتا میرا اپنا بزنس اور میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کئی بھی کسی بھی وقت موٹھا کر چلا جائے بزنس من کے لئے سب سے قیمتی اس کا وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے بزنس کو دیتا ہے خیر تم ان بات کو کہا سمجھو سائمہ میں جلدی میں آیا ہوں تمہارے لئے کچھ نہیں لیا یہ تم اپنی پسند کی کوئی چیز لے لے بھائی جن ان پیسوں کی کی ضرورت ہے میرا بھائی آگیا میرے لئے اتنا کافی ہے رکھ لو نہ مجھے اچھا لگے گا رکھ لو اچھا بھائی گھر دار پھر تم سے ملا کام دوں خدا حافظ کیا ضرورت تھی یہ پیسے لینے کی وہ میرے بڑے بھائی جان ہے اتنے پیار سے دے کر گیا ہے مجھا وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور ویسے بھی بھائی اپنے مہنوں کے گھر خالی ہاتھ کبھی نہیں چاہتے ہیں پورے دس ہزار روپے بھائی جان بھنا موسیقی موسیقی سب آپ سے ایک درخواست کی یہ تھی کہ میری ماں کی طویعت صحیح نہیں ہے مجھے دس ہزار رو بے چاہیے گاؤں بھی جبانے ہیں ایک تم غریب لوگوں کا ڈراما ہی ختم نہیں ہوتا جب کوئی کام ہو تو کوئی مر جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے نہیں ہے میرے پاس دس ہزار دیکھنی رہے میں کام کروا رہا ہوں اندھے ہو گیا تا دباؤ جاؤ آپ تاب جی ساب یہ رکھو رکھو اور اپنی امہ کا علاج کروا ہو جا کر ساب ارے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے رکھ لو چھپ کر کے اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہوں اس پر اس کے بندوں کا حق ہوتا ہے چلو جاؤ شاباش شاباش شکریہ ساب جاؤ اللہ پاگ آپ کو خوش رکھے ساب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جب رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے تو مگنی کس بات کی آپ کے مشورے بلکل بیکار ہوتے ہیں میں نے جب بھی آپ کی بات مانیے ہمیشہ مجھے نقصان ہی ہوا ہے بس سیتھی کھڑی رہو انیکا جب سے تمہیں تیار کر رہی ہو مجھے تنگ کیے جا رہی ہو تو اور میں بھی تنگ آگئی ہوں اس ڈرامے بازی سے کب ختم ہوگی حق چکیوں میں شش اس دن بولو اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی سارا گیم بھی کار دو کی تو میرا میں چاننا چاہتی ہوں میں چاننا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کونسا گیوں گے پھر سچ سچ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں گیم اے تمہاری ماں تمہارے ساتھ گیم کھیلوں گی انیکا تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو میرے لیے تم اپنی ماں کے لیے ایسا سوچ سکتی ہو نیکا تم باقی لوگوں کے لیے تمہارے جذبات کیا ہوں گے کس قسم کی لڑکی ہو تم کس قسم کی لڑکی ہو تم شرم نہیں آتی تم آہا سائمہ کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ بھابی آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اچھا شکریہ یہ خوشی کے موقع پر آنکھوں میں آنسو یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں بیٹی کی ماں ہوں نا ہنیکہ ڈھر رہی ہے تم سے مجھ سے لیکن کیوں بھابی کہہ رہی ہے اتنی پیار کرنے والی فکو کہیں ٹیپکل ساس نہ بن جائے منگنی کے بھاب انیکہ یہ کیا سن رہی ہوں میں فکو ہوں تمہاری چاند سے زیادہ عزیز رکھوں گے تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی بھاگل کہیں گی ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے بھابی سب سے پہلے اس کی نظر اتارنی ہے میری بہو کو کسی کی نظر نہ لگ چاہے جیٹی رہو اور یہ سوٹ تو جچ رہا ہے میری بیٹی پر ایسے لگ رہا جیسے بنا ہی اس کی لیے تھا ہے نا بہت پیاری لگ رہی ہے مطاہر صاحب آپ کو اور سایما بی بی کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں کیوں مجھے نہیں پتا اچھا میں آتا ہوں اچھا ٹھیک کیا ہوا مطاہب یہ کیا کہہ رہی تھی وہ مامو نے اپنے طرح کمرے میں بلایا باجہ نے کمرے میں بلایا کیوں مجھے کیا پتا مطاہر تم نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کر دی کیا ہو گیا آپ کمرے میں ایسی ویسی کیوں بات کروں گا مامو سے تو پھر باجہ نے اس وقت کمرے میں اچانک سے کیوں بلا لیا کوئی نہ کوئی بات تو ہے ہاں چل کر پتا کر لی چلو بھاچان یہ وہ انگوٹھی نہیں ہے جو میں لائی تھی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس کا ڈیزائن بلکل مختلف تھا یہ کوئی اور ہے میں جانتا ہوں کہ یہ وہ انگوٹھی نہیں ہے جو تم لائی تھی تمہاری لائی ہوئی انگوٹھی وزر میں بہت کم اور عام سے تھی اس لئے میں نے یہ انگوٹھی خاص طور پر بنوائی تم منگنی کے وقت یہ انگوٹھی پیناو گیا نیکہ گھو اگر میں انیکہ کا تایا ہوں تو متاہر کا ماں مو بھی ہوں میں تمہارے لئے اتنا تو کر سکتا ہوں اسے میری طرف سے توفہ سمجھ کے رکھ لیں بھائی جان آپ ویسے ہی اتنا کر دیتے ہیں اس انگوٹھی کی کیا ضرورت تھی دیکھو اس منگنی پہ میرے دوست ایب آپ بھی آئیں گے تو ان سب کے سامنے میرا بھرم بھی تو رہنا چاہیے نا صاحب جی وہ کیٹرنگ والے آئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں انہیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں دی اچھا سائمہ میں ابھی آتا بھائی جان کی محبت کو تم کلت رنگ کیوں دیتے ہو ہمیشہ انہوں نے بیزتی نہیں کی بیزتی تب ہوتی جب وہ یہ رنگ سب کے سامنے دیتے ہیں انہوں نے بند کمرے میں بڑا بھرم رکھا ہے ہمارا سب کے سامنے یہ رنگ پہنائیں گے تو ہماری حضت ہوگی نا بھائی جان کیوں نہیں سمجھتے ہو تم اس بات کو تم دیکھنا بھائی جان شادی کے بعد بہت خیال رکھیں گے تمہارا آواز وقت پر پہنچ جائیے گا اچھا میں بعد میں کال کرتا ہوں اوکی اللہ حافظ شفیق تم ابھی تک تیار نہیں ہے جی جی بھائی جان میں تیار ہو رہا تھا ابھی ہو جاتا ہوں تیار بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ کٹرنگ والے کو پتہ کروں وہ میں نے معلوم کر لیا ہے وہ وقت پہ پہنچا دے گا سارا کچھ کوئی اور کام ہو تو بتائیے مجھے ان چھوٹے موٹے کاموں کے علاوہ تم کر ہی کیا سکتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ اس تقریب پر میرا کتنا پیسہ لگا ہے لاکھوں لگ گئے ہیں لاکھوں ابھی تمہارے آگے تمہاری بیٹی فاطمہ ہے کیسے کرو گی اس طرح کی تقریب ارے کہاں سے لاؤ گے پیسہ اللہ مالک ہے بھائی جان میں جو اس کے نصیب میں ہوا ہو جائے گا تم صرف باتیں کر سکتے ہو شفیق صرف باتیں مجھے تو لگتا ہے کہ فاطمہ کی شادی بھی مجھے کرنے پڑے گا اب دیکھو انیکہ ہے یتیم بچی ہے اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں اگر دیکھا جائے تو تمہارا ہونا نہ ہونا بھی ایک پر آگے تاہر فاطمہ کے لیے بھی میں ہی کچھ کروں بات سنو جنیا کے رنگوں میں کھو کے جہاں پہ پیچھے گناہ کے کوئی بھاگتا ہے ہر سو ورانے اس کے لیے ہوں تو ڈور جب خدا کہجتا ہے تیرے مہت آج سارے مجھے سمجھ یہ آئی اب تو میرے خدا اور زہر تم صرف باتیں کر سکتے ہو شفیق صرف باتیں مجھے تو لگتا ہے کہ فاطمہ کی شادی بھی مجھے کرنے پڑے گی اب دیکھو انیکہ ہے یہ تین بچی ہے اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں اگر دیکھا جائے تو تمہارا ہونا نہ ہونا بھی ایک پر آگے باب آپ کے کپڑے میں نے پریس کرتی ہے ٹھیک بیٹھا بابا آپ کو میری دوست سانیا یاد ہے کون سانیا بیٹھا وہی جو آپ کو انکل جی کہتی ہے اکثر جب آپ مجھے چھوڑنے آتے ہیں تو آپ کو سلام بھی کرتی ہے ہاں ہاں بلکل یاد ہے وہ دبلی پتلی سی تمہاری ایک دوست پچھلے ہفتے میری ملاقات اس کے امی سے ہوئی اچھا وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی پتا ہے ان کے امی کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے بابا نے تمہاری تربیت بہت اچھی کیا تمہاری بہت اچھی ہوئی لیکن پتا ہے میں نے ان سے کیا کہا کیا کہا میں نے کہا کہ اگر میں اچھی ہوں تو اس میں کمال صرف میرے بابا کریں کیونکہ انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے اپنا سب کچھ مجھ پر لٹا دیا بابا میں بہت لگی ہوں جو مجھے آپ جیسے بابا ملے ہو میٹھو میٹھو کچھ نے کیا تمہارے لئے کیا دیا ہے تم کچھ بھی نہیں آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت دی ہے ایمان کی دولت آپ کو پتا ہے بابا دنیا کے بہت سارے والدین صرف اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر کرتے ہیں لیکن آپ نے تو میری آخرت کی بھی فکر کی ہے میرے اندر جو خوفِ خدا ہے وہ آپ کا ہی تو دیا ہوا ہے بابا اور یہ خوفِ خدا ہی تو ہے جو مجھے دنیا کی بہت سارے نقصانات سے بچا لیتا ہے بابا پرو رہے ہیں بابا پرو رہے ہیں نہیں بچھا میں پیشے دے رہا ہوں گے بیٹیاں خدا کے کتی پڑی رحمت ہوں تھی کتی پڑی رحمت ہوں تھی کتی پڑی رحمت اچھا چلیں اب جلدی سے تیار ہو جائیں مجھے بھی تیار ہونا ہے ہم؟ جلدی سے ٹھیک 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 سوٹ ٹھیک ٹھیک DE موسیقی 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 ان کی حیاء میں ہی ان کا حسن ہوتا ہے میری بیٹی کو نظر مت لگاؤ ٹھیک ٹھیک میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسی میں خوبصورت ہوں آؤ فاطمہ میں تمہیں مسیس گھانچی سے ملواتی ہوں ٹھیک موسیقی کہاں رہ گئی تھی تم تمہیں کوئی کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی جان سے جائے کبھی تو فاطمہ کوئی کام بکپے کر لیا کرو چچے وہ کیا یہ وہ لگا کے رکھ اگر آپ دونوں کی لڑائی جھگڑے بہت سب ختم ہو گیا اور اگر آپ کی وضاحتیں ختم ہو گئی ہم مجھے جوز دے دیں گے مجھے بہت چکر آ رہے ہیں میں پلاتی ہوں تو میں بھی یہ لوگا ام ام سوری بات تمیزی ہے یہ براہ ڈریس خراب پر دیا سوری کا کیا مطلب ہے کوئی کام تم ڈنگ سے نہیں کر سکتی وہ غلطی سے گئے چانبوچ کے کیا ہے چھوٹ نہ بولو مجھ سے میں جانتی چانبوچ کے گھر آئے تم نے چھنٹی ہونا نہیں کہا میں نے پہلے بھی کتنی دفعے بات روٹ کیا ہے نہیں چچے ایسی بات نہیں ہے وہ غلطی سے میرا پاؤں سلپ ہو گیا بند ہے تمہارا جللان میری بیٹی کی منگنی جو ہو رہی ہے تمہاری کہیں بات بھی پکی نہیں ہوئی حاسے دونا تو اللہ بچائے میرا حاسے دو سے اب شکل کیا دیکھ رہی ہو یہ نہیں کہ جلدی سے جا کے کپڑا لے آؤ ساف کر دو تماشا بنا دیا تم نے سب کے سامنے جا جی میں لے کر آتی ہوں میں سوری ہے نہیں کہا جلدی میں لے آتی ہوں میں لے آتی ہوں امی کیا کرتی اب گھر میں اتنے ملازم اس کے باوجود پہ آپ کیوں اسے کہتی ہیں ریلاکس اٹھو موت خراب کرو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہو جائے گا ابھی صاف ہو جائے گا یہ تو مسئلے کی بات نہیں ہے ہو جائے گا پریشان ریلاکس اٹھو کہا رہ گئی ہے موت خراب کرو میری چاہت تمہارا دینین آج موت خراب نہ ہو دیکھو سب دیکھ رہے ہیں شاوش فاتمہ کیا ہوا تمہیں یہاں کیا کر رہی ہے نہیں بس ایسے ہاں لیکن تم رو کیوں رہی ہے نہیں کچھ نہیں ایسے تو کوئی نہیں روتا بتاو مجھے بتاو مجھے کیا بات وہ امی کے یاد آ رہی تھے ہاں کاش ممانی جان بھی یہاں ہوتی تو آج ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکتے مہا کا تو کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا ہم ان کے لئے دعا کیا کرو اللہ ان کے ترچاد پر لند فرمائے آمین متاہر جی امی باٹے تم یہاں کھڑے ہو سب تمہیں تلاش کر رہے ہیں باڑی بھاب جن کتنی بار پوچھ چکے کہ متاہر کہاں ہیں رسم کے لئے انتظار کر رہے ہیں دو پھارے چلو ہاں شابش چلو موسیقی امہ جی یہ بھی آپ کے لئے ہے ارے اس تکلوف کی کیا ضرورت تھی بہت شکریہ سائما یہ آپ کے لئے مطاہر بیٹا یہ تمہارے لئے جیتے رو مطاہر منصور تم نے تو بہت تکلوف کیا امہ جی میری نظر میں تو یہ بھی بہت کم ہے سب بہت جلدی میں کیا ہے میں نے آشاءاللہ بہت پیسہ کم آیا ہے میں نے بہت کم آیا اور وہ بھی اپنی محنت کے بلبوتے پہ اگر میں کچھ لوگوں کی طرح کچھ پیسے کماتا تو شاید آج ادھار مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے میرا یہ ماننا ہے آج کل بیٹیاں بھی انہی کی رخصت ہوتی ہیں جن کے گھر میں خوشحالی ہو اور جیب پیسوں سے پھاری یہ تو سب نصیب کی بات ہوتی ہے تای ابو اگر قسمت میں ہو تو غریب کی بیٹی بھی راج کرتی ہے اور اگر قسمت میں نہ ہو تو بادشاہ کی بیٹی کو بھی محل سے جھوپڑی میں آنے میں دیر نہیں لگتی باپ اگر بیٹی کو مال دینے کے بجائے اچھی تربیت کے ساتھ رخصت کرے تو زندگی زیادہ آسان ہو جاتی ہے بات تو سولانے صحیح کہیے بچے جی کتنے تھے اندھیرے یہ دل میرا جب پاسک تھا بابا جو تیری ہوتا ہے وہی اب جان گیا بھیگی آنکھوں سے میں نے ہے جو تجھ کو سنائی اب تو میرے خزار ذاں سن لے دوالہ رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن بردے چپالے آسو جو میرے وہ پارش کر دے بابا جیتی رہو میری بیٹی آج سن نے اپنے بابا کا سرفخر سے بلند کر دیا سلامت رہو سلامت رہو ماشاءاللہ میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے کسی کی نظر نہ لگے تمہیں بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے بابی سے منگنی کی بجائے نکاح کی بات کرنی چاہیے تھی مجھے میں تو سوچ رہی ہوں بابی سے فوراں کہوں گی کہ مجھے اب رخصتی دے دوں میں اپنی امانت کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی بہت پیاری لگ رہی ہے کسیم سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی حسین لگو گی یہ جوڑا تو تم پر اتنا جاچرانا ایسے لگ رہا جیسے صرف تمہارے لیے بنا رہا اچھا تم لوگ باتیں کرو میں نے وہ فکو کی بیٹی آئی میں ان سے بھی آ رہی وہاں رہے مہندی نہیں لگائی تمہیں مجھے پسند نہیں مجھے تو بہت پسند تو لگانے تھا کیوں نہیں لگائیں ایک دو تو مزاک بہت اچھا کرتے ہیں ہر انیویس آج تو منگنی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن شادی والے دن بہت ساری بہت دی لگائیں آہ کہاں جا رہی ہیں ہر بات بتانی کی نہیں ہوتی ہے واش روم جا رہی ہیں اجازت ہے نہیں نہیں تم آرام سے جاؤ کوئی پروگلم نہیں مجھے تم ہس کیوں لیا میں سیریس ہوں پتہ میرا ایک دوست ہے وہ اتنا دھرتا ہے اپنی بیو سے جتنا تم چپکلی سے دھرتی تم یہاں کیوں گھڑی ہو جا کر دیکھوں موما کہاں پر یہ رنگ لے نہیں تھی ابھی دو بابیسی ہے میں دیکھتے ہیں تم اپنے لائف پارٹنر کو چھوڑ کے ادھر کیا کر رہی ہوں بکو مت کیا ہو گیا میں اس وقت تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے ہوں کیا بات ہوں بتاؤ اگر میں یہ مانگی متاہر سے نہ کروں تو تم اس سے شادی کروں گے موسیقی 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 موسیقی